بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبہ میں مصفصہ اسلام سجیکٹ سپیشلیسٹ اسلامنار ایڈویجنل پبلک سکول اینڈ کالیگ سہیوار آج کی آن لائن کلاس میں آپ کو پشامدی دیکھتے ہیں ہمارا آج کا سبب جماعت نہم کی اسلامیات کی کتاب موضواتی مطالعہ سبب نمبر دو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عطاق سبب کی تدیس کے مقاصد ہیں طلبہ کے دلوں میں محبت الہی کا شعور اجادل کرنا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت اور اہمیت سے آگاہ کرنا عقیدہ ختم نبوت کو دلوں میں راست کرنا آئیے آج کے سبب کا آغاز کرتے ہیں محبت الہی یعنی محبت الہی سے کیا مراد محبت کے لفظی محبت عربی زمان میں محبت دل کی چاہت ادکلبی رجحان و میلان بہا جاتا ہے ایسی چاہت جس میں خلوص دل اور ثبات و دماغ پایا جاتا ہے یعنی ہمیشتی پائی جاتا ہے محبت الہی محبت الہی یعنی اللہ تعالی کی محبت انسان کی شعوری اور عقلی محبت اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ اس حسنی اور ذات کے محبت سب سے افضل سب سے بلند اور فائق ہو جس نے اسے پیتا کیا اسے زندگی کی بیشمار نعمتیں ہتا تو اس محبت کو انسانی زندگی میں مرکزی حسنی حاصل اگر انسان اپنے وجود اور اپنے ایب گیب کی چھوٹی بڑی چیزوں پر نظر دوڑائے تو اسے ہر سو اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں یہ سب انعامات اللہ کے وجود کی دریفتی ہیں اور انسان کی عظمت اسی بات میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کریں اس کی محبت میں سرشار رہے اور اس کے اماغ پر عمل کریں اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں سے محبت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اس بات کی دلیل یہ ہے کہ وہ ہر وقت ہر گھڑی بن مانگے بلا تخصیص ہر کسی کو آرام و سکون رزق اور دیگر ضروریات زندگی فرہم کرتے ہیں اور دوسری مخلوقات سے اس کی خدمت کریں اللہ تعالیٰ کی اس محبت محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان بھی اس سے بے پناہ محبت کریں محبتِ الہی ایمان کا تقاضہ ہے ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ملکن نہیں ہے جس عمل میں محبت شاہ ملنا ہو وہ کھوکلا اور بے توفیق اس میں صرف دکھاوا رہ جاتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا اور قربان ہوتا سکتا ہے اس کی ہر بات کو تسلیم کرتا ہے محبتِ الہی کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احکمان کو تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمیز کھوکلا عمل کیا جائے ارشادِ ربانی ہے وَاللَّذِينَا آمَنُوا اَشَدُّا خُبَّرْ لِلَّهِ اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالی سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں محبتِ الٰہی بندگی کا تقاضہ اللہ تعالی کی قبلیائی بڑائی اور عظمت اسی طرح سے انسان کی بندگی اس کی آجزی کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ محبت اللہ تعالی کی ذات سے دے اللہ تعالی کی یہ احکمات کے مطابق محبتِ الٰہی کا عملی سبیت ہم محبتِ الٰہی کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ اللہ تعالی سے بہت بنا محبت کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی سے محبت کا اظہار اور عملی مظاہرہ کس طرح سے محبت ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اس کا واضح جواب دے دیا آیتِ مبارکہ کا ترجمہ ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری دباہ دو اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کرتے گا اللہ تعالی کے محبت کی مثال ہے محبتِ الٰہی میں اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں اصل محبت ہے جیسا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جب اپنی محبوب ترین جیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسمیل علیہ السلام کی قربان یا پھر اس محبت کی مثال حضرت قربعہ بس رہی ہیں جو رات بھر عبادت میں مصروف رہی نماز نوافل میں مشہور رہتی جب دن چڑھتا تو عرض کرتی ہیں اے پرودیدار اتنی چھوٹی رات بنائی کہ دو رکعت نوافل بھی نماز بھی اداعنے پرس پھر اسی محبت کی مثال رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ السلام کی زندگی ہے کہ ساری ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کر دے یہاں تک کہ پاک بھارک مرنا چاہتا اللہ تعالیٰ کو خود کہنا پڑا اے میرے محبوب ساری رات نہ جانا کرو آدھی رات یہ اس سے کچھ کم و بیش عبادت کیا ساری رات انا تعالیٰ کی حبت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے اطاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ السلام کے اطاعت کیوں ضرور اطاعت کے لفظی معنی اطاعت کے لفظی معنی تابداری فرما برداری تحمیل حکم یعنی حکم تو ماننا اور اس کے مطابق عمل کرنا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطاعت یعنی تابداری اور فرما برداری کئی طرح کی ہوتی ہے ایک ایسی اطاعت جو عجرت پر کروائی جاتی ہے اور جب عجرت یا موافظہ ختم ہو جائے یا نوکری چھوٹ جاتی ہے تو اطاعت ختم ہو جاتی ہے ایک اطاعت ایسی ہے جو جبرن زبردستی ڈنڈے کے زور پر کروائی جاتی ہے مثلا کسی حکمران یا بادشاہ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب ان سب سے بڑھ کر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مراتے ہیں کہ رضاِ الہی کی خاطر ہے اللہ تعالی کی رضا اس کے پسند کی خاطر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کیا جائے اصل اطاعت یہی اطاعت ہے جس میں ظاہری عمل کے ساتھ ساتھ دلی چاہت بھی موجود ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت رحمیت قرآن و حدیث کی رشت تفہیم قرآن کا وسیلہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قرآن پاک کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے قرآن پاک پر اللہ تعالیٰ نے صرف احکامات ساتھ کرو جبکہ اس کی تشریح اس کی تفصیل اس کا طریقہ اکار اس کا عملی نمونہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیش کیا یعنی کس حکم پر کب اور کس طرح سے عمل کیا جائے جیسا کہ نماز قرآن پاک میں نماز کا حکم بار بار دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کرتی دکھائیا کہ اس طرح سے نماز ادا کی جائے زکاة کا حکم قرآن پاک میں دیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تمام تر تفاصیم اس کا طریقہ اکار اور اس کا عملی نمونہ بیش اطاعت الہی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہر پیغام اپنی ہر ہدایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اغساقت سے انسانوں تک پہنچے یہاں تک کہ اپنی آخری کتاب قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا اشعاد ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی لہذا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احتمات کی مطابقی زندگی بزاری ہے ارشاد ربانی ہے قلن کنتم تحبون اللہ فاتبیعنی یو بیبکم اللہ ویبکم اللہ ویبکم اللہ ویبکم اللہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا یعنی اللہ کی محبت حاصل کرنے کا باہر ذرہ اطباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم الہی کی تعمیل اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے حکم کی تکمیل ہوتی ہے مکمل ہو جاتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جاتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا اشارت ہے اتی اللہ وآتی الرسول اللہ کے اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو حقیقت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت مکمل ہو جاتا ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت لازم اور ضروری ہے اور اطاعت بھی ایسی کہ جس میں محبت اور بیار کا انصر لازمان پایا جائے دلی رغمت موجود ہو ایسے اطاعت جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام ایمان کی لازمی شکل پرانے پاک کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدب و احترام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت ایمان کی جان اور انسانیت کی جس طرح توحید پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترامات کے اطاعت میں فرض ہے آپ کے اطاعت اور محبت اللہ تعالیٰ کے اطاعت اور تقاضائے ایمان قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا اشان ہے فلا ورعبی کا لا یؤمنونہ حتی یحکیمونکا فی ما شاجرہ بینہم سوما لا یاجدو فی انفسین حرجم ممہ کا ذیتہ ویسلیمون تسمیم تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم نہ مانیں اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں اس پر تنگ بھی نام بلکہ پورے طور پر اسے تسلیم کریں لہٰذا اس آیت مبارکہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ایمان کی لازمی شرط اور ایمان کا لازمی جز ختم نبوت لفظی معنی ہے ختم کا لفظی مطلب ہے مہر لگانا پائے تکنیل کو پہنچنا مکمل ہو جانا اور نبوت انبیاء کرام کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا یہ کے بعد لید لے انبیاء کرام آتے ہو ختم نبوت سے مراتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام کے سلسلے کو اختتام تک پہنچا دیا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئی ختم نبوت پر ایمان لانا بنیادی اقائد میں شہب ہے جو شخص ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے ختم نبوت قرآن پاک قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبی جین کہا گیا ہے یعنی تمام انبیاء کرام کے سلسلے کو ختم کر دینے والے اور اس پر مہر لگا دینے والے یعنی اس کو سیل کر دینے والے سورت احضاب میں اللہ تعالیٰ کا اشارت ہے مَا کَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِرْرِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولِ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِهِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باق بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے خاتم النبیجین کا لفظ ستنپی کر دینے جس کا مطلب ہے نبوت کے سلسلے کو مکمر کرنے والے اور ختم کرنے والے ختم نبوت از روح حدیث مبارکہ حدیث مبارکہ میں بھی بہت ہی بزاحت کے ساتھ ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارت ہے آنا خاتم النبیجینہ ولا نبی یبادی میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زبان مبارکہ سے اس بات کی وضاحت کر دی کہ آپ ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی یا رسول ہیں اب آپ کے بعد کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے ایک اور حدیث مبارکہ میں اشارت ہے رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا میرے بعد اب کوئی نبی یا رسول نہیں آئے پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں اشارت ہے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بھی خطاب ہوگا یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کوئی نبی یا رسول نہیں آئے علاوہ حضی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد تیس جھوٹے لوگوں کی خبر کی دی جو نبوت کا دعوت فرمایا کہ میری عمت میں تیس قضاب جھوٹے جن میں سے ہر ایک نبوت کا دعوت حالانکہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی اور نبی ہوں اس حدیثیں مبارکاستے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی مناوازی ہو رہا ہے وہیں یہ بھی اس کی غضاحت ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے ان میں سے کوئی بھی نبی نہیں لہٰذا ایسے کسی بھی شخص پر ایمان نہیں رکھا جا سکتا اجماع صحابہ اکرام و امت مسلم اجماع یعنی اتفاق تمام صحابہ اکرام رضبان اللہ علیہ اجماع بشمول خلفہ راشدین اور امت مسلمہ کے تمام علماء اکرام ان سب کا اس بات پر اجماع یعنی اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں اب آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں نہیں آئے گا اور اجماع صحابہ اکرام کی بازے مثال اہد صدیقی میں ملتی ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کچھ لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف جہاد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ بحصیت خاتم النبی قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں وہیں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ کن حالات میں نبی کے تقرر کی ضرورت پیش آتی ہے چار حالات ایسے ہیں چار قسم کی حالتیں ایسے ہیں جن میں کسی نبی یا رسول کے تقرر کی ضرورت پیش آتی ہے نمبر ایک کسی خاص قوم میں پہلے سے کوئی نبی یا رسول موجود نہ نمبر دو پہلے نبی کی تعلیمات کو بلا دیا گیا یا اس میں تحریف کر دی گئی ہو تبدیلی کر دی گئی نمبر تین پہلے گزدے ہوئے نبی کے ذریعے سے مکمل تعلیم مکمل ہدایت لوگوں تک نہ پہلچی اس کو مکمل نمبر چار کسی ایک نبی کی مدد اور مصرد کے لیے دوسرے نبی رسول کی ضرورت پیش آتی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھائی حضرت حرون علیہ السلام موجودہ حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم کی تمام طرح حیثیات کو دیکھتے ہوئے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان چاروں حالات میں کوئی بھی حالت باقی نہیں گئی کوئی صورت باقی نہیں گئی کہ اللہ تعالی اور نبی رسول کو دیکھیں یعنی کوئی ضرورت باقی نہیں گئی نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ 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 کو تمام دنیا کے لیے مبوس کیا دیا کسی خاص قوم کسی خاص جگہ کے لوگوں کے لئے مبوس نہیں گئی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ 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 تمام دنیا کے لیے نبی اور رسول ہیں لہذا کسی جگہ پر کسی اور نبی رسول کی ضرورت نہیں ہے حدیث مبارکہ اور صیرت رسول صلی اللہ علیہ 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 وسی ضخیرہ موجود ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کی تعلیمات محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دی اور قرآن پاک میں اس کی رضاحت بھی کر دی آج کے دن میں نے دن پر دین مکمل کر دیا دن پر اپنی نعمت تمام کر دی تمہارے لئے اسلام کو بطور دین چھوڑ دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کی مدد اور نسرت کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی یا رسول بنا کر نہیں ہوئی جاتے لہذا انتمام آیات احادیث مبارکہ اجماع صحابہ و امت مسلمہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیات کے روشنے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے رسالت اور نبوت کو یہاں پر مکمل کر دیا ہے اب آپ کے بعد کسی نبی یا رسول کی ضرورت باقی نہیں دی عزیز طلبات انبار امید ہے کہ آپ کو آج کا سبب اچھی طرح سے سمجھ آگئے آپ کے لئے ہونبر یعنی کرنے کے لئے جو کام ہے تو یہ ایک مشکی سوالات کا حل تجویز کریں آپ کو تین جو موضوعات کے لئے پڑھائے گئے محبتِ الہی، عطاعتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ختمِ نبوت ان کی روشنے میں مشکی سوالات کا ہر تجویز کریں ان سوالات کو اپنی یاداشت میں محفوظ کریں ان ان کو زبانی جات کریں ان کو اپنی شار hurry لئے پڑھ Nered اسے کے لئے پڑھے ان کا زبانی جای ٹار �اب pies ببا کتا روشن Magدسد ان کی را بھی ایک 300 Quadrat